اس طریقے سے میرے برطن جمع ہوتے ہیں نا تو میں ایک ساتھ میں اس کو کبھی بھی نہیں رکھ کے دھوتی ہوں ہمیشہ جو ہے نا ان سب میں سے دیکھیں اس طریقے سے جو بھی ذرے کھانے پینے کہتے ہیں وہ نکال لیا کرتی ہوں اس طریقے سے جب ہماری کڑھائی پتیلے اس کے اندر جو بلکل بیج وال آخری جو ریج جاتے ہیں وہ تھوڑا سخت ہوتے ہیں اس میں پانی ڈال کے اس طریقے سے ڈپ کر کے رکھ لیتی ہوں اگر ہو سکے تو لیکوڈ ہو تو وہ بھی آپ لوگ ڈال سکتے ہیں دیکھیں ویورز ہمیشہ میری پہلے بھی آپ لوگ کے ساتھ کہیں ویڈیو میں شیئر کر چونکہ میں کس طریقے سے اپنے برطن دھوتی ہوں بہت ہی آسانی بھی ہو جاتی ہے ہمارے برطن بلکل صاف ہی ہو جاتے ہیں آسانی سے اس طریقے سے دیکھیں کوئی بھی پتیلے ہو یا کڑھائی ہو یا جو ہم لوگ کو بگونی ہو جیسے کہ یہ پتیلہ میرا دیکھیں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ یہ تھوڑا جلے ہوا ہے تو اس کو میں کیا کروں اس کے اندر بھی میں تھوڑا سا لیکوڈ ڈال لوں گی اور آپ لوگ اگر اس سے زیادہ جلے ہوا ہونا تو میرے چینل پہ ویڈیو پڑھی ہوئی ہے کہ کس طریقے سے جلے ہوئے برطن کو ہم لوگ بلکل جٹ پڑ سے صاف کر سکتے بغیر محنت کہ اس پہ خیر اتنی محنت نہیں لگے گی اس پہ میں نے وہیں لیکوڈ ڈالا ہے جو کہ میں نے گھر میں ریمیڈیز بنائی ہوئی ہے نا بہت ہی پاورفل ہے آپ لوگ اس کا ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں میرے چینل پہ پڑھی ہوئی ہے ہمیشہ ویورز کیا ہے کہ پلاسٹک کے برطن جو ہے نا وہ میں الگ کر لیتی ہوں یہ ڈسپوزیبل بھی میں دکھا رہی تھی اس کو بھی میں کہیں نہ کہیں یوزی کر لیتی ہوں تو اس کو میں نے سائیڈ پہ رکھا ہے کانچ کے برطن کو الگ کر لیتی ہوں کپ وغیرہ میرے الگ ہوتے ہیں اور اس طریقے سے لیمون کی چھلکیں جو میں دکھا رہی ہوں نا یہ ہمارے بہت ہی کام آتے ہیں جب بھی آپ لوگ لیمون کا چھلکہ ہو تو اس کو سنبھال کے رکھا کریں اس سے بھی ہم لوگ فائدہ لے سکتے ہیں اس طریقے سے ضرور کوئی کوئی کپڑا بچھایا کر اگر کپڑا نہ ہو تو اس طریقے سے جو ہمارے گھروں میں آتے ہیں نا کاغذ والے بیگ تو اس کو بھی آپ لوگ بچھا سکتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے ہمارے کپڑے سامنے سے گیلے نہیں ہوتے ہیں خاص کر کہ یہ سردیوں میں بھی یہ ٹپ بہت ہی ضروری ہوتا ہے ہم لوگ اگر اس طریقے سے کوئی بھی کپڑا بچھاتے ہیں اس سے ایک تو ہمارے کپڑے سامنے سے گیلے نہیں ہوتے دوسری بات ہے کہ نیچے جو فرش ہوتا ہے اس پر بھی چھنٹے نہیں آتی ہیں کیونکہ اسی کپڑے کے اوپر ہی سارے آکے جلد ہوتے رہتے ہیں وہ اس کپڑے کو ہم لوگ دھو کے تو کہیں بھی دور پہ ڈال سکتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے ٹپ اور ٹریک کو رہیک ہوتے ہیں جو کہ ویورز بہت ہی امپورٹڈ ہوتے ہیں لگتے تو ایسے تھوڑے سے ہلکے سے ہیں لیکن یہ ہم جب ہم اس کو استعمال کرتے ہیں اپنی لائف میں تو ہمیں بہت ہی آسانی ہو جاتی ہے ہمیشہ ویورز کیا کرتی ہوں کہ اس طریقے سے برطنوں کو پہلے ڈش ووش لیکوڈ لگا لیتی ہوں جتنے تک سارے جب لگ جاتے سے ایک تو پانی ہمارا بہت کم خرچ ہوتا ہے دوسرے برطن جب تک ہم کنگال رہے ہوتے ہیں اتنے میں تھوڑا سا اس کے اوپر ڈش ووش لیکوڈ لگا ہوتا ہے تو بہت ہی شائنی برطن اس طریقے سے زلتے ہیں اگر ہم لوگ ایک ایک دوتے رہتے ہیں ایک تو پانی زیادہ خرچ ہوتا ہے دوسری بات ہے کہ ڈش ووش لیکوڈ جو ہے اس پر اتنا زیادہ وہ تھوڑی دیر کے لگا نہیں ہوتا ہے تو وہ پھر جلدی سے وہ سواف نہیں ہوتے تو ہمیں اسی طریقے سے ویورز کرتی ہوں مجھے بہت ہی اس سے آسانی بھی ہو جاتی ہے میرے برطن دیکھے کافی پرانے ہیں لیکن بلکل نیو کی طرح چمکتے ہوئے دمکتے ہوئے نظر آئیں گے ایک تو اس سے کیا ہوتا ہے ہمارے جو پلیٹو کے ہو گئے کپ کے ہو گئے یا پھر ہمارے جو شیشے وغیرہ کے گلاس ہو گئے اس کے جو ہمیں کنارے خراب نہیں ہوتے کیونکہ ہم لوگ اس طریقے سے الگ الگ دو لیا کرتے ہیں اور الگ الگ رکھ لیتے ہیں تو اس طریقے سے جب برطن آپ لوگ دوئیں گے بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے تو ہر روز ہر کسی کے گھر میں برطن بھی ہوتے ہیں کپڑے بھی ہوتے ہیں کلیننگ بھی ہوتی ہے سب کچھ ہوتا رہتا ہے تو میں بھی شیئر کرتا ہوں کوئی جو نہیں کرتے ہیں یا نئی بچیاں ہیں تو ان کو تھوڑی سی موٹیویشن ہو اور وہ اس طریقے سے آرام سے کر دیں دیکھیں ویورز میں اس طریقے سے آپ لوگ سٹینڈ میں رکھیں جہاں پہ بھی رکھیں میرے تو یہ سٹینڈ بنا ہوا ایک کھڑکی جگہ بنی ہوئی ہے تو یہاں پہ میں رکھتا ہوں اس پہ دھوپ تھوڑی سی لگتی ہے ہوا لگتی ہے پھر جب یہ سوک جاتے ہیں برطن تھوڑی ڈرائے ہو جاتے ہیں پھر میں ان کو اپنے جگہ پہ لگا لیتی ہوں یہ دیکھیں ویورز ابھی میں آپ لوگ کو دکھاتی ہوں یہ پتیلہ جلہ ہوا تھا یہ کتنے اچھے سے ہمارا بلکل صاف ہو گیا ہے تھوڑا سا میں نے وہی ڈش ورش لیکوڈ لگایا جو میں نے گھر میں بنایا ہوا تھا وہ اس میں بھی کافی پاورفل ریمیڈیز ہوتی ہیں تو بہت ہی اچھے سے ہمارے یدے کی پلین کر لیتا ہے تو یہ بھی بہت اچھے سے صاف ہو گیا تھا اگر آپ لوگوں نے دیکھنی ہونا ویورز تو میرے چینل پہ کافی ساری ایسی ویڈیوز ہیں جس پہ آپ لوگ کو بہت ہی فائدہ ہوگا تو یہاں پہ ویورز کیا ہے کہ دیکھیں میں نے اس طریقے سے بھاگی کی سارے برطنوں پہ بھی یہیں ڈش ووش لیکوڈ لگا لینا ہے اتنا اچھے سے یہ جا کرتا ہے اور دیکھیں جب نون سٹک والے جو برطن ہوتے ہیں اس پہ کبھی سپرنگ نہیں استعمال کرنا ہے سکواج برائٹ کے سپنگ سے بھی یہ صاف ہو جاتے ہیں آرام سے اگر تھوڑا سے ہارڈلی ہو تو آپ لوگوں نے سکواج برائٹ کی اس پہ تھوڑا سے اندر کی طرف لگا لینا ہے یہ بہت ہی اچھے سے دیکھیں بلکل نیو کی طرف صاف ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ ریویورز یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ میرا بتیلے WWWPAパتیلہ ہے یہ اندر سے یہ کالا نہیں ہے یہ جلے ہوا ہے اس مطلب جو اندر روحم لگا گا لیکن یہ خود ہی اندر سے مطلب ہے اسی کے اوپر جو رو currents ہٹا ہے یہ اندر سے اس طریقے سکواج کا یہ سکواج بینا ہے یہاں پیauیورز یہ دیکھیں یہ بہت چیک ہے ہمارے جو هورمری میڈیز میں نے بنایا ہوا ہے لیکوڈ یہ بہت ہی اچھے سے جا کر لیتا ہے اس کے بعد ویورز میں کیا کروں گی کہ پورے کاؤنٹر وغیرہ جو ہے اس کے ساف کر لوں گی ایرز گر زائرے تھوڑا بہت جو پانی گرتا ہے اس سے تو بھی میں ساف کر لوں گی یہاں پہ ویورز دیکھیں کڑھائی ابھی میں آپ لوگو دکھاتے ہوں یہ سلور کی ہے اور یہ میری کافی پرانی یہ نون سٹک تھی اس کو میں نے وائٹ کیا ہوا تھا وہ ویڈیو بھی میری چینل پہ پڑھی ہے کہ اس کو میں نے کس طریقے سے وائٹ کیا آپ آپ لوگ کو یقین ہی آ رہا ہوگا نا کہ یہ نون سٹک والے ہیں یہ بلکل اس کو پر گری کلر کا روغن لگا ہوا تھا لیکن جب وہ خراب ہو گیا تو اتنا برا لگ رہا تھا جلا جلا ہوا لگ رہا تھا تو صاف ہی نہیں ہو رہا تھا اس کو میں نے ایک دن بہت اچھا طریقے سے صاف کیا جو آپ لوگ کے ساتھ کلین شیئر کیا ہوا ہے یہ کس طریقے سے میں نے کلین کی ہوئے ایک یہ اور ایک جو ہے نا دوسرا پتیلہ تھا اسی کا حد تھا اسی ظاہر یہ پورا سیٹ ہوتا ہے نا تو اس کو بھی میں نے اچھا سی کلین کیا ہوا ہے بالکل اس میں روغن کس طریقے سے ٹایا اور یہ کتنے زبردست ساف ہو گیا ہے تو اس کے جو ہے نا سلور بہت زبردست ہے اسی لئے میں اس کو نہیں پھینکنا چاہ رہی ہوں اس کو میں استعمال کرتی رہتی ہوں اور یہ نون سٹک والا پتیلہ کو یقین ہی نہیں کرتا جو بھی دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ ایسے ہے لگتا نہیں ہے کہ یہ نون سٹک والا اتنا اچھا طریقے سے صاف ہوا ہے تو وہ ویڈیو بھی پڑی ہوئی ہے آپ لوگ دیکھیں اس کا دیکھا ہی تک میں ہینڈل بھی نہیں لگوا ہے بس کہتی ہوں کہ لگوا ہوں گی لیکن ٹائم ہی نہیں ملتا یہاں پہ ویورز کیا ہے کہ اس طریقے سے جو سپون وغیرہ ہے تو اس کو دیکھیں میں نے اسی طریقے سے یا تو کسی بردن میں رکھ لیتی ہوں آج میں نے اسی طریقے سے توے کے اوپر ہی رکھتی ہیں توے کو بھی مجھے اچھے سے کلین کرنا تھا تھوڑا کہ میں نے ڈش ووش لیکوڈ لگا لیتی ہوں اور اس کے میں ابھی کلین کر کے ابھی دکھاتی ہوں کتنے زبردست ہمارے سپون ج جو ہوں میں ساف ہو جائے کرتے ہیں اگر ہم لوگ تھوڑی دیر کے لیے اس کو دکھ کر کے رکھتے ہیں لیکلڈ وغیرہ میں یا پھر جو ریمیڈیز میں آپ لوگ کو بتا رہی ہوا کی وہ بہت ہی پاورفل ہوتا ہے تو اس سے بھی یہ بہت اچھے سے شائنی ساف ہو جاتے ہیں باقی بھی کافی طریقے ہوتے ہیں آپ لوگ یوٹیوب پہ سرچ کر سکتے ہیں جس سے سٹیل جو ہے بہت ہی زبردست ساف ہو جائے کرتا ہے یہاں پہ ویورز میں نے دیکھے اوپر ہی سپون بھی رکھ ل لیے ہیں ویسے اس کو میں اپنے سٹینڈ میں لگاتی ہوں لیکن فیلال میں نے یہی پر لگا لی ہیں میری طبیعت بھی تھوڑی سی ویورز ٹھیک نہیں ہیں اس وجہ سے مجھے تھوڑی سانس ٹڑتی ہے تو آپ لوگ مائن نہیں کیجئے گا تو یہاں پہ کیا ہے کہ دیکھے بڑے والے سپون بھی میں نے اسی طریقے سے ساف کر لینا ہے اور اس کے بعد کیا ہے کہ میں یہ کبھی بھی طوے کو جو ہے چھوڑتی نہیں ہوں کیونکہ کافی میں نے دیکھی سسٹرز جو طوے کو اگنور کر لیتی ہیں اور طوے پہ ب بڑی بڑی پاپڑی بن جاتی ہے تو اگر آپ لوگ بڑی بڑی پاپڑی کہیں بن بھی گئی ہے نا تو آپ لوگ میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے بہت ایزی طریقے سے اس کی بڑی بڑی پاپڑی اتر جاتی ہے کیونکہ اگر بڑی بڑی پاپڑی توے کے اوپر ہونا تو بہت زیادہ دھویں بھی چھوڑتی اور اچھی سی روٹی نہیں پک رہی ہوتی ہے تو اس کے بعد دیکھیں ویورز میں نے ہر برتن جب بھی برتن دوتی ہوں نا تو ایک اچھے طریقے سے رگڑ دوں اس طریقے سے طوے کو روز کے روز ایک ٹائم بھی اگر رگڑیں گے نا تو طوہ ہمارا بلکل بھی بڑی پاپڑی نہیں پکڑے گا یہ طوہ بھی میرا کافی پرانا ہے لیکن بہت زبردست یہ کلین ہو جاتا ہے اور اب تو میں چاہتی ہوں کہ ایک دفعہ پھر آپ لوگ اس ساتھ اس کی کوئی اچھے سی ویڈیو شیئر کروں گے اس کی اوپر پاپڑی جمیں لیکن پاپڑی ابھی تک اس کی اوپر کوئی جمیں نہیں ہے فیلحال تو اتنے زبردست یہ ہمارا کاؤنٹر صاف ہے ابھی میں اس سارے کو کلین کر لوں گے اس کے بعد کیا کرنا ہے ویورز کے یہ جو لیمون کے چھلکے اس طریقے سے میں رکھ لیتا ہوں اس سے ایک تو بینی بینی خوشبو آ رہی ہوتی ہے ایک مونسون میں عجیب سی جو ہے نا اگر ہم لوگ کوئی جگہ وغیرہ گندی چھوڑ دیتے ہیں تو سمیل آنا شوری ہو جاتی ہے اس سے بہت ہی فریش فیل ہوتا ہے تو اس کی اندر جو جالی ہے اس کو بھی میں شایسی سے صاف کر لیتی ہوں دیکھیں بلکل جو فری میں ہم لوگ پھینک دیتے ہیں اسے ہم لوگ کتنا فائدہ لے سکتے ہیں ہمارا بیسن بہت شائنی صاف ہو جاتا ہے اس طریقے سے آپ لوگ اس کے ٹائل اور جو ٹوپ ہوتے ہیں اس کو بیسی سے صاف کر سکتے ہیں بہت اچھے طریقے سے کلین ہو جاتے ہیں میرے جو میں نے ڈش ووش لیکوڈ بنایا ہے کلینر بنایا ہے اس طریقے سے جو ہے نا کافی ساری چیزیں میں نے آپ لوگ اس ساتھ اپنے ویڈیوز میں شیئر کی ہیں آپ لوگ وہ دیکھ سکتے ہیں کتنا شائ بغدار ہمارا ہی ہوگئے یہ ابھی تک ڈرائ ہوتا رہے گا اس میں کیا کروں گی کہ میں جا کے نا اپنے جو ہے چولے پر رکھوں گی چائے لیکن اس سے پہلے کیا ہے میری عادت میں یہاں پہ ہاتھ دونے والا سابن ضرور رکھتی ہوں آپ لوگ جو ہے نا ہینڈ ووش لیکوڈ بھی رکھ سکتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری عادت بن جاتی اور ہم لوگ ہر کام کرنے کے بعد اور ہر کام شروع کرنے سے پہلے کھانا پکانے یا کسی بھی کچن میں کام کرنے سے پہلے ہاتھ دو لیتے ہیں نا تو ہم لوگ سیٹسکائے رہتے ہیں کیونکہ اگر ہاتھ ہمارے روز مرہ ہر کام میں اتنی رفلی استعمال ہو رہے ہیں اور اس سے ہم لوگ جا کے کھانا وغیرہ بنائے تو اچھا نہیں لگتا یہاں پہ ویورز کیا ہے کہ میرے چائے پینے کو دل کر رہا تھا اور ہزبن نے میرے کہا کہ مجھے تھوڑا سا ایک انڈائی اُبال کے دے دو سائر ناشتہ تو کر لیا تھا برطن وغیرہ بھی میں نے دھو لیا تھا یہاں پہ میں چائے بنا رہی تھی اور یہاں پہ جو ہے نا چائے کے اندر جو ہے نا میں ایک سپونہ لگ رکھتی ہوں کہ وہ کہیں سے بھی گیلے نہ ہو آج کل مونسون کی جو ہوا چل رہی ہے نا اس سے جو ہے نا ہماری چائے کی پتی وغیرہ بھی خراب ہو سکتی ہے تو آپ لوگ جو ہے نا ائر ٹائپ جھار میں ہی رکھا کرے ورنہ اس طریقے سے پھر احتیاط کیا کرے انڈا ہمارا جو ہے یہاں پہ میں نے رکھ لیا تھا انڈا بھی اُبل رہا ہے چائے بھی بن رہی ہے یہاں پہ میری عادت ہوتی ہے کہ سات ساتھ میں میں چولے وغیرہ کو صاف کرتی رہتی ہوں اگر آپ لوگوں کو گیس سٹوچ صاف کرنا ہو تو اس کی بھی چینل پہ میری ویڈیو پڑھی ہوئی ہے کس طریقے سے ڈیپ لی ہم لوگ صاف کرتے ہیں لیکن اگر روز کے روز ہم لوگ کر لیتے ہیں نا یہ چھوٹے چھوٹے کام تو ہمارے کام اتنے زیادہ نہیں ہوتے ہیں ڈیپ لیننگ کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تو یہاں پہ میں نے اس میں دودھ ڈالیا تھا تھوڑا سا مجھے لگ رہا تھا کہ دودھ جو ہے میں میں تھوڑی سی چائے جو ہے تیس پیتی ہوں تو اس کے اندر میں تھوڑی سی چائے کی پتی مزید ڈالوں گے اچھے سے میں چائے کو ابالتوں یہ میری عادت ہوتی ہے انڈا اُبل گیا ہے اور انڈا ویورز ہم لوگوں نے اسی طریقے سے ڈائریکلی نہیں چھیلنے ورنہ وہ جو ہے سارا انڈا خراب ہو جاتا ہے ہمیشہ جب بھی ہم لوگ انڈا کو چھیلتے ہیں تو اس کے اوپر کھانی کو کھول دیتے ہیں مارا انڈا بہت ہی جلدی اور اچھے طریقے سے جو مارا انڈا بھی میں نے چھیل لیا تھا تو وہ تو میں نے حسبن کو دے دیا ہے بلک پیپر دال کے وہ کھائیں گے یہ چھوٹی سی چھڑنی میں میٹرو سے لائی تھی ایک سے دو لائی تھی خیر آپ لوگوں سے شیئر بھی کیا تھا یہ ڈگمگا رہی تھی لیکن چلو میں نے اس سے چائے ڈال لی ہے تو یہاں پہ ویورز میں یہی بولوں گی اپنا خیال تھوڑا بہت ضرور رکھا کرے اپنے لئے ٹائم نکال کرے کوئی آ کے آپ لوگوں کو ٹائم نہیں دے سکتا نہ آپ لوگوں کو کوئی خود ہی ہر کام مینج کر لیا کرے یقین کرے جب آپ لوگ ٹائم سیٹ کر لیں گے ہر کام کے لیے تو کام بھی ہو جائے کرے گا اور آپ لوگ ایزی بھی فیل کریں گے آپ لوگ سکنگ بھی فریش رہیں گے اپنے کپڑوں کا اور اپنے جو ہیں ارد گرد اپنے چیزوں کا خیال رکھا کرے صاف ستر رہا کرے اچھی سوچ جو ہیں سب سے بہترین ہے ہمارے سکن کے لیے ہماری لائف کے لیے یہاں پہ ویورز یہ پانی انڈے سے جو بچ گیا تھا گرم اس کو میں ہمیش سے بچ گیا یا پھر اوبال لیا کر رہا تو سنگ جو ہیں ہمارا بن نہیں ہوتا اور عجیب سی سمیل بھی سنگ سے نہیں آتی تو یہاں پہ ویورز میں اچار ڈال رہی تھی اور ساتھ ہی میں کیا کروں گی ابھی کھانے کے ٹائم ہو رہا ہے تو جو ہے نا سالن وغیرہ میرا بنا ہوا تھا اور ہسپنڈ کو بولا روٹی ہسپنڈ لے آئیں گے تو بس یہاں کی آج کی شیئرنگ میری یہیں تھکتی یہ دے کے ساتھ بنا ہوا یہ جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ دال کی ریسیپی شیئر کی ہے ن موم کی دال تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کل میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا تھا تو وہ بھی آپ لوگ بنا سکتے ہیں بہت ہی مزے کی بنی تھی سیلٹ بنایا تھا ساتھ میں چھولے بنایا تھے ساتھ میں جو ہے نا اچار ڈالا ہے کھائیں گے کھانا اور امید ہے آپ لوگ کو آج کی شیئرنگ پسند آئی ہوگی پسند ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں دیر سری دعائیں میرے سب دیکھنے والوں کے لیے پھر ملوں گی کسی اور ویڈیو میں تک تک کے لیے میرے پاس کریں وزمیل بولو اللہ حافظ اللہ حافظ